اچھا ویس بھی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کو ڈریم آتا ہے کہ ایک کام کرنا ہے اور دوسرے کو آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا تو اس کا کیا مطلب پہلے تو یہ ڈریمز کی انجینرنگ خود چھوڑ دیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو ڈریم آتا ہے وہ سب سے زیادہ آج کل یہ مسئلہ بن گیا وہ سب سے زیادہ چکت نہیں نہیں مجھے زیادہ پتا ہے ایسا معاملہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ نہ جاتا خود ہی کہہ دیتا ساد گائیں پتلی لو ساد موٹی دو زبا کر کے دوسروں کو کھلا دو وہ اپنی طرف سے ایسی کو تابیر کر دیتا کہ ساد دبلی گائیں تھی ساد موٹی تھی دبلی موٹی کو کھا رہی تھی کچھ ایسا تھا نا تو وہ اپنی تابیر شروع کر دیتا ہے ہاں تو وہ جو تو وہ اب ایسے خود ہی زبا کر کے کھلا دیتا پتلی گائیں ان کو موٹا کرنا ہے ایسے تھوڑی وہ کیا تابیر بنی تھی جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اسی طرح یہ بھی بہت ہے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے خواب اشاروں کے لیے سمجھانے کے لیے لیکن وہ ایک سال پہ ان کی بیگم بھی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے خواب آپ کو نہیں سنانا پھر آپ کہیں گے اس میں یہ اشارہ ہے وہ کم ہے وہ پھر اپنے صاحب سے اس کا اپنی مرضی سے اس کی کرتی ہے تو اس لیے جو خواب جس کو آئے اس کا کام بنتا ہے کہ امام مہدی سے ان کے کسی ایسے قریبی ساتھی سے ان میں بھی سب کو نہیں ہے یہ اجازت کہ وہ خواب کی تابیر کریں تو وہ ان سے ڈسکس کریں بتائیں خواب اور پھر ان سے گائیڈ ٹینس لے لیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اگر دو آپ کو اپوزٹ لگ رہے ہیں دونوں بتائیں وہ پھر آپ کو سمجھا دیں گے اس سے کیا مطلب ہوتا ہے تو اکثر مثلا مثال کے طور پر اسلام میں حکم ہے کہ آپ نے اسلام میں پہل کرنی ہے ٹھیک ہے تو جو بڑی انچی سواری والا ہے وہ پیدل چلنے والے کو کرے پیدل چلنے والا بیٹھے کو کرے اس طرح کرے تو لیکن بیٹھے والے کو بھی تو کم ہے نا کہ آپ نے پہل کرنی ہے اب دونوں اپوزٹ ہو گئے اب آپ کیا کریں گے تو یہ اسلام میں یا جو بھی آپ کو ڈریم لگ رہے ہیں وہ اپوزٹ ہوتے نہیں ہیں یہ ایک موٹیویشن ہے کہ جو انچا ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا وہ دیا ہے اسے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا تو اپوزٹ چیزیں ہوتی نہیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو خواب وغیر آپ بتا رہے ہیں وہ اس طرح اپوزٹ اگر خواب سچا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ خواب اپوزٹ ہوتے نہیں ہیں ہمارے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے نہیں ایک بندے کو کوئی ہو رہا ہے دوسرے بندے کو کوئی ہو رہا ہے اللہ تو ایک ہی ہے نا وہ ہوتے نہیں ہیں اپوزٹ اگر یا تو ایسے ہوگا نا وہ خواب بھی جو آپ جس کو جو تعبیر جو کرے گا اس کو ایڈیا ہوگا کہ شیطانی خواب ہے یا ویسے نفس کی طرف سے ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے خیر کا خواب کا پتہ ہی ہوتا ہے بندے کو تو وہ اپوزٹ ہوتی نہیں ہیں چیزیں تعبیر میں کوئی ایسے بات ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے اسلام علیکم والیکم ایک سوال ہے کہ جیسے مجھے میں نے ویڈیوز بغیرہ دیکھی مجھے پتہ چلا تو میں نے آس پاس گھر میں لوگوں سے آگے پیچھے میں نے کچھ لوگوں سے اسرا ڈسکس ہویا رہی تو انہوں نے نا مجھے تو بات سمجھ جائی اس لئے میں یہاں پہ اٹینڈ کرنے آ گیا انہوں نے جہاں تک اللہ پاکڑ مجھے بتایا کہ جیسے بھی جانے ہیں تو جانے ہیں تو اسرا لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ توہر سخفار میں نے کہنا نہیں چاہ رہا لیکن جیسے وہ محمد قاسم جو امام ایدی آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی داڑی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے ان کو حدیث کا ریفرنس نکال کے حدیث بھی بتائی کہ اللہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک راتمن کی اصلاح فرمائے گا تو باقی چیزیں جلتی رہے دیں تھوڑا اس بارے میں ڈسکس کریں کہ بہت سی تومتیں وغیرہ لگا رہے ہیں اور یہ چیزیں اس رہا ابھی آپ نے مغرب کے نماز بہر ساتھ پڑھی ہے آپ نے دیکھا میں نے سنتے پڑھی ہے جو لوگ تھے میں نے پڑھی ہے سنتے نہیں پڑھی تو خیلوں لیکچر سنیا میرا پھر مجھے بھی دیں بات بھی نہ اسلام بھی نہ لیا کریں کل نائی سے کٹ لگیا مجھے کٹ نہیں پڑ گی تو پھر تو آپ لوگوں نے تو مجھے مارنا شروع کر لینا ہے تو پہلے وہ کہتے ہیں وہ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں پہ پتھر نہیں مارنے چاہیے میں کہہ رہا ہوں آپ کی داڑھی نہیں ہے پہلے میں دیکھ لوں میری کیا اوقات ہے کیا پتہ میں پورن دیکھے آئے ہوں رات کو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کی داڑھی پہ اپنی یہ مثال ہے کہ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں پہ پتھر نہیں مارنے چاہیے امام مہدی اللہ تعالی نے چوز کی اللہ تعالی ان سے سینکڑوں دفعہ کلام کر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو بشارتیں دیتے ہیں تم کون ہوتے ہو کہ ان کی داڑھی پہ بات کرو داڑھی سے وہ کیا ہو جاتے ہیں تم بہلے مجھے یہ بتا دو کہ داڑھی کون سا فرض ہے جو انہوں نے چھوڑ دی ہے کون سے پانچ ارکان دین کے تھے جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں تو یہ ویسی ہمارا تکبر ہے ہماری انہ ہے بلا وجہ پھر کہہ دو کہ قید عظم کو بھی کافر کہہ دو علامہ اقبال کو بھی کافر کہہ دو اللہ تعالی نے ان سے اتنا بڑا کام لے لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر اگر کوئی ریاست بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تابعی سے بنی ہے کسی تابع تابعی سے بنی ہے کسی بڑے مجدد سے بنی ہے تو بتا دیں مجھے وہ تو اسی پی ایج ڈی اور وہ شیب والے علامہ اقبال سے اللہ تعالی نے آئیڈیا دلوا دیا وہ جس کو مولوی کافر کہتے رہے گے محمد اللہ جو نماز بھی مس کر دیتے تھے یا پتہ نہیں پڑھنی بھی آتی تھی کہ نہیں ان سے اللہ تعالی نے کام لے لیا تو لگانے دونے فتوے پھر کہنے دیں اللہ کے کام ہے نا یہی تو تعلوت کے ساتھ ہوا تھا علیہ السلام وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے ہمیں سپہ سلار دے دیں جس کے پیچھے ہم جنگ کریں گے ان کا کریٹیریا تھا ایسا ہو ایسا ہو قبائلیوں میں سرداری نظام ہوتا ہے کہ سردار قبیلے سے ہو اور تھوڑا مال دولت روب دب دبے والا ہو وہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے آج مولویوں کی سن سن کے تو ہم نے داڑی کو سٹینڈرڈ بنا دیا انہوں نے وہ سٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا تو اللہ نے کہا چلنا ہے پیچھے تو چلو نہیں تو جاؤ جو مرضی کرو کیا کہا تھا کہ یہ تم سے علم اور جسم میں بہتر ہے علم اور جسم میں بہتر ہے علم کی ضرورت تھی حکمت اور تدبر کے لیے جسم کی ضرورت تھی جنگ کرنے کے لیے امام مہدی کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ یہ علم میں سب سے بہتر ہیں تدبر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر ان کو اور فضیلت میں سب سے بہتر ہیں اب تم کہتے رہو جو مرضی کے داڑی نہیں ہے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی تو وہ ان کا علم تدبر اور فضیلت میں کہیں آتا ہوگا نا یہ جب ڈیزگنیشن ہو جاتی ہے نا پھر آپ کوئسٹن نہیں کر سکتے ہیں عام آپ کوئسٹن کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آٹھ لوگ کھڑیں ہیں ایک بندہ آگے جا کے کھڑا ہوگا ہے نماز پڑھانے کے لیے بلا وجہی خود ہی ایفیشنسی مار کے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی تمہارا وضو نہیں ہے تو میں میں نے فلان دن الٹی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مال ایسے ویسے کرتے ہو لیکن اگر ریاست کسی کو بنا دے امام ٹھیک ہے آپ اس کو امامت نماز اسی کی پیچھے پڑھیں گے بعد میں اسے کہیں گے تمہارے یہ یہ مسئلہ ہیں یہ بھی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہمیں اپنے سٹینڈرز ہیں یہ بالکل غلط ہے میں نے آپ کو نہیں جواب دیا اس لیے میں نے اس ٹون میں جواب دیا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو جواب ملے آپ تو آگئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے